موسیقی اور بیٹی کو دہشتگرد نے ٹرک سلے پوچل دیا تھا کینیڈا میں پاکستانی نیاز خاندان کے قطع پر عوام حیران ہے اس عملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا عالمی برادری انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد روپنے کے اقتعامات کرے وزیر آسم کا کینیڈین چینل کو انٹیویو شاہ محمود کا متاثرہ خاندان سے رابطہ حکومت پاکستان کے جانب سے ہر ممکن تاغن کی یقین دیان ایک سال تک استیفہ استیفہ کرتے رہے اب پیڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور این پی نہیں اب استیفے دو بلاول بھٹو زرداری کے مردان میں پیڈی ایم پر وار کہا استیفے بھی نہیں دے رہے اور الیکشن بھی لڑ رہی ہیں جب ہمارے ہی مواقف پر چلنا ہے تو پیپلز پارٹی جوائن کر لیں انقلابیوں کو یہیں سمجھا رہا ہوں کہ امران خان کے لیے میدان خالی نہ چھوڑیں سن کو پنزرہ سو ارب روپے ملے لیکن نظر نہیں آ رہا کہاں لگے سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو اٹالیس اپلائی کرے ورنہ سندھو کراچی کی صورتحال مسید خراب ہو جائے گی مسیر اطلاع طوابہ چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی کی تباہی کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہے کراچی میں براہ راست میار آئے گا تو ہی مسائل ہاروں گے آسیف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو سندھے قوم پرست پارٹی بنا دیا ہے موبائل کالز انٹرنیٹ ڈیٹا اور ایس ایم ایس پر ٹیکس کی تجویز واپس موبائل فانس سستے ہوں گے وزیر خزانہ شاکترین کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کہا تمام بڑے سٹورز پر سیلز ٹیکس لگے گا گہک دکاندار سے پکی رسید ضرور وصول کریں پکی رسید پر ایک ناکر پیتہ کے نامات دیے جائیں گے بجلی اور گیس کے بلو کے ذریعے نان فائلر تک پہن جائیں گے نایب کا ایک اور شکاہ پیپلز پارٹی کے راہنما سید پرشید شاہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا رکھنے سندس املی فاروق شاہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر سیشن جرس سکھر کی عدالت میں پیش ہو کر گرفتاری بھی جیالے کی گرفتاری پر بلاول حکومت پر درس پڑے کہا جو پی پی کاکنوں کے بیٹوں کو پکڑے گا اس کے بیٹے بھی پکڑے جائیں آسف زرزاری کے خلاف پاک لین ریفرنس میں پیش رف نیب نے مزید دو گرفتاری کر لی سابق میمبر انوارمنٹ سی دیئے میاں وحید الدین اور سابق نائب تحصیل دار محمد اکمال زیر حراست احتساب عدالت نے دونوں ملزموں کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا کراچی میں ڈائریکٹر عثمان انسٹیو سید ظاہر علی کا تکیس میں بڑی پیش رف پولیس نے مرکز ملزم سمیتے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا سید ظاہر علی کو گزشتہ روز ڈکیتی مضاحمت پر کتل کیا گیا تھا گلشن محمار کے قریب جمالی پل پر مبجینا پولیس مقابلہ ٹاکو کی فائرنگ سے پولیس حالکار شہید جوابی کاربائی میں ایک ٹاکو حلاق دوسرا فرا بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور زائد بلنگ کے خلاف کراچی میں احتجاج کیا الیکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر کئی گھنٹے دھر نہ دیا مظاہرین کا کیا الیکٹرک کا لائسنس منسوک کرنے اور قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ رہنوما جماعت اسلامی حافظ نئیمو رہوان کہتے ہیں اگلا احتجاج وزیر ایالہ ہاؤس پر ہوگا اور پاکستانی اس سال سے فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے سعودی شہری اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے سعودی حکام نے حج پالیسی دو ہزار اکیس کا اعلان کر دیا صرف ساٹھ ہزار افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی